میکنیزم آف ریسپائریشن اگر میں صرف ریسپائریشن یا سیلولر ریسپائریشن کے بات کرتا ہوں تو ریسپائریشن یا پھر سیلولر ریسپائریشن میں کیا ہوگا کہ جو گلوکوز ہوگا گلوکوز کے اندر جو سی ایچ بانڈ ہوں گے ان بانڈ کے ٹوپنے سے انرجی ریلیس ہوگی اس کو کیا نام دیں گے ریسپائریشن یعنی کہ ہماری بارڈی کے اندر ہمیں انرجی کیسے مل رہی ہے اس کے اندر ہم وہ دیکھتے ہیں ریسپائریشن میں تو یہاں پر کیا چیز دیکھنی ہے میکنیزم دیکھنا ہے کہ ریسپائریشن کا جو مین میکنیزم ہے وہ ہے کیا تو بریک ڈاؤن ریسپائریشن دیکھئے بریک ڈاؤن آف سی ایچ بانڈ ان گلوکوز اینڈ ریلیس آف انرجی یعنی کہ گلوکوز کے اندر سی ایچ بانڈ کا ٹوپنا اور انرجی کے ریلیس ہونے کو کیا نام کہیں گے ہم ریسپائریشن کہیں گے پوائنٹ نمبر سیکنڈ یہ گلوکوز کہاں سے آ رہی ہے بچے گلوکوز آ رہی ہے آپ نے کھانا کھایا اس فوڈ کے آپ کے سٹومک میں گئی سٹومک میں جب پہنچی تو وہاں پر اس کی سیمی ڈائیجیشن ہوئی اور جس کے بعد خوراک کو توڑا گیا چھوٹے چھوٹے کمپاؤنڈ اور مالیکلز کے اندر اور وہ ٹوٹ گئے گلوکوز کے اندر گلوکوز کو ایبزورب کر لیا گیا اور ایبزورب کرنے کے بعد یہ کام پر چلی گئی یہ ہمارے بلڈ کے اندر آ چکی ہے اب بلڈ ہماری پوری باڈی میں موف کر رہا ہے بلڈ پوری باڈی میں موف کر رہا ہے یہ ہماری باڈی کے ہر سیل تک جائے گا اور وہاں پہ جا کے کیا پہنچا دے گا گلوکوز پہنچا دے گا تو کیا ہوگا کہ گلوکوز ہماری باڈی کے ہر سیل میں پہنچ جائے گا اور ساتھ میں اکسیجن جب آپس میں ملیں گے ان کے ملنے سے کاربن ڈائی اکسائیڈ بنے گی اور وارٹر بنے گا اب کاربن ڈائی اکسائیڈ جو ہم سانس کے ذریعے سے باہر نکال رہے ہیں اور وارٹر آپ کے وارڈی کے اندر رہ جائے گا اور ساتھ میں انرجی ریلیس ہوگی کس فارم کے اندر یہ انرجی ریلیس ہو جائے گی ایٹی پی کی فارم کے اندر تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ گلوکوز کان سے آیا گلوکوز ادھر سے آ گیا اب اکسیجن کان سے آئے گی اس کو دیکھ لیں تھوڑا سا دیکھئے میں نے لیا سانس سانس لیا تو اکسیجن میرے لنگز میں گئی لنگز کے بعد سیم اسی طرح سے بلڈ میں جائے گی اور بلڈ کے بعد وہ کام پر چلے جائے گی بلڈ میری باڈی کے ہر سل تک پہنچے گا اور اسی طرح سے جو گلوکوز پہنچا تھا میرے باڈی کے ہر سل میں اسی طرح سے اکسیجن بھی میری باڈی کے ہر سل کے اندر کیا ہو جائے گی پہنچ جائے گی تو اب یہاں پر یہ دیکھئے نان ویسکس این نان پرانسپیرنٹ فلویڈ اس کو کیا نام دیا جائے گا اس کو نام دیں گے ہم سائٹو پلازم کا نام دیں گے this one is known as سائٹو پلازم سائٹو پلازم کے اندر کیا کیا چیزیں آ چکے ہیں گلوکوز بھی آ چکے ہیں اکسیجن بھی آ چکے ہیں جب گلوکوز یہ والا اس کو ہم توڑیں گے تو کیا بنے گا ریلیز ہوگی اور اس طرح کے ریسپیریشن کو کیا نام دینے والے ہیں اس کو نام دیں گے ایروبک ریسپیریشن کا اب میکانیزم دیکھئے اس کا میکانیزم کیا ہے اس کے مین ہے تین سٹیپ پہلا سٹیپ کیا ہے گلائکو لائسیز سیکنڈ سٹیپ ہے کریپ سائیکل تھرڈ ون ہے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین والا ہے اب دیکھتے ہیں کہ گلائکو لائسیز میں کیا ہوگا گلائکو لائسیز ہے آپ میکانیزم کا پہلا میں بار ہوں گلاائکو لائسیز والا یہ کام پر ہوگا یہ ہوگا سائٹو پلازم کے اندر کام پر ہوگا سائٹو پلازم مثال کے سائٹو پلازم کے اندر ہوگا اور سائٹو پلازم کے اندر کیا ہونے والا ہے کہ جو گلوکوز ہوگی یہ جو گلوکوز ہے یہ گلوکوز چینج کی جائے گی گلوکوز کے اندر کتنے کاربن ہیں سی سکس کتنے کاربن ہیں سکس کاربن ہیں تو اب یہ جو گلوکوز سکس کاربن ہے اس کو کیا کیا جائے گا اس کو چینج کیا جائے گا کس کے اندر چینج کر دیا جائے گا اس کو 3 کاربن کمپاؤنڈ یعنی کہ 6 کاربن سے اس کو چینج کیا جائے گا 3 کاربن کمپاؤنڈ کے اندر چینج کر دیا جائے گا اب وہ جو 3 کاربن کمپاؤنڈ ہے اس کمپاؤنڈ کا نام ہوگا پائروویک ایسیڈ اس کا نیم کیا ہے پائروویک ایسیڈ یا پائروویٹ بھی کہیں گے تو اس دوران کیونے بارے کہ گلوکوز اس چینجڈ انٹو پائروویک ایسیڈ کا نام دیں گے گلوکوز میں 6 کاربن تھے یہاں پر 3 کاربن ہیں تو پائروویک ایسیڈ کے کتنے مالیکل بن جائیں گے دو مالیکل بن جائیں گے جب گلوکوز پائروویک ایسیڈ میں چینج ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں بچے گھور سے جب گلوکوز کس میں چینج ہو رہا ہے پائروویک ایسیڈ میں چینج ہو رہا ہے اس دوران کیا ہونے والا ہے اس طرح یہاں پر پروڈیوز ہوگی ATP کیا پروڈیوز ہونے والی ہے ATP پروڈیوز ہوگی ساتھ میں پروڈیوز ہوگی NADH بھی پروڈیوز ہوگا ATP بھی پروڈیوز ہوگی اور ساتھ میں پروڈیوز ہوگی NADH ATP کہاں سے آئی ADP تھے اور ساتھ میں تھا NADD تھا اور یہ کس میں چینج ہوگی یہ چینج ہوگی ATP ADP چینج ہوگی ATP میں اور NAD کس میں چینج ہوگی NADH میں چینج ہوگی گیا تو یہ کہاں پر ہو گیا گلائکو لائسیز میں تو ڈیفائن دیکھئے کہ بریک ڈاؤن آف گلوکوز گلوکوز کو کیا کیا ہم نے بریک ڈاؤن کر دیا کس کان کان تک بریک ڈاؤن ہوئی فارمیشن آف پائرووک ایسیڈ کی فارمیشن تک اس کو ہم کیا نام دیں گے گلائکو لائسیز کا نام دے دیں گے تو ایک کمپریہنسیف سا ذرا ریاکشن بنا کر لکھتی ہے گلوکوز گلوکوز تھا ساتھ میں کیا تھا اے ڈی پی تھی ساتھ میں میرے پاس کیا تھا میرے پاس تھا این اے ڈی تھا آفٹر ڈیٹ کیا ہوا گلوکوز کس میں چینج ہوا گلوکوز is chained into pyrovic acid جو کتنے کاربن والا ہے وہ ہے تین کاربن والا اور کتنے مالیکل بنے دو مالیکل بن چکے ہیں اور ساتھ میں پیروک ایسڈ کے ساتھ ساتھ یہ اے ڈی پی کس میں کنورٹ ہوگی it will change into the energy rich compound اے ڈی پی with nad is کنورٹڈ انٹو یہ کس میں ریڈیوز ہو چکا ہے nadh میں ریڈیوز ہو چکا ہے تو اب یہاں پر کیا بنا اے ڈی پی بن گیا ہے اور ساتھ میں کیا بنا ہے ڈی ایچ بن گیا ہے اب نیکس سٹیپ کے اندر کیا ہونے والا ہے نیکس سٹیپ میں اب پیروک ایسڈ کہاں پر موجود ہے پیروک ایسڈ سائٹو پلازم کے اندر موجود ہے نیکس سٹیپ میں پہلی بات کہ یہ جو پیروک ایسڈ جو کہ سائٹو پلازم میں بنا تھا پیروک ایسڈ جو کہاں پر بنا تھا سائٹو پلازم میں بنا تھا اس کو اب چینج کیا جائے گا کیوں چینج کیا جائے گا آپ منزل neighbours سیکنڈ ریاچہن ہے میکنیزم کا وہ ہے کریکس سائیکل اور کریکس سائیکل کام پر ہونا ہے میٹو کونڈریہ کے اندر ہوگا اب ہے ہم میٹو کونڈریومیمبرینز میں ہونا ہے تو اسی وجہ سے کیا کیا جائے گا اس کو چینج کیا جائے گا چینج کیا جائے گا کیسے چینج کیا جائے گا سائٹوپلازم میں تھا بڑے کیا چیز تیزurpose جلدے بولیئے ہری up سائٹوپلازم میں تھا کیا چیز آپ کے پاس تھی پائرو بی ویک ایسیڈ یا پائروویٹ تھا اب یہ جو پائرو بی اور پائرو ویڈ تھا اس پائرو ویڈ کو کیا کیا جائے گا یونائٹ ہوگا پائرو ویڈ یونائٹ ہوگا کس کے ساتھ یونائٹ ہوگا کو انزائم اے کے ساتھ کیا ہو جائے گا یونائٹ ہو جائے گا کو انزائم کا باتہ ہے نا نان پروٹین بارٹ وچیز انپورٹن فاردہ پروپر فانکشنگ آف انزائم اس نوان کو انزائم تو یہ کس کے ساتھ یونائٹ ہوا یہ یونائٹ ہوا سوری اس کو ہم نام دیں گے کو فیکٹر کا نام دیتے ہیں تو یہاں پر ہم بات کریں گے کو انزائم کی بات کرتے ہیں تو اگر کو فیکٹر کیا ہے اگر لوزلی اٹیچ ہیں تو ان کو نام دے دیں گے کو انزائم کا تو کو انزائم اے یونائٹ ہوا بدہ پائرو ویڈ یا پائرو ویڈ کے ساتھ یونائٹ ہوا یونائٹ ہونے کے بعد یہ کیا کرے گا پائرو ویڈ کتنے کاربن والا کمپاؤنڈ تھا پائرو بیٹ وازدہ 3 کاربن کمپاؤنڈ اب یہ 3 کاربن کمپاؤنڈ چینج ہو جائے گا 2 کاربن کمپاؤنڈ کے اندر کیا ہو جائے گا چینج ہو جائے گا اب وہ جو 2 کاربن کمپاؤنڈ ہے اس کا نام ہوگا ایسی ٹائل کو انزائم اے کیا ہے اس کا نام ایسی ٹائل کو انزائم اے ہوگا اب یہ جو ایسی ٹائل کو انزائم اے ہے یہ بن چکا ہے اب یہ جو ایسیٹائل کو انزائیم اے ہے دس ایسیٹائل کو انزائیم اے will انٹرز انٹو دا REB سائیکل اب اس نے کس میں انٹر ہون ہے اس نے اصل میں جانا ہے کس کے اندر ریب سائیکل میں جانا ہے تو اب ہم یہاں پر لکھتے ہیں ایسیٹائل کو انزائیم اے جب جائے گا ریب سائیکل میں وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر یہ اے ڈی پی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ این اے ڈی ہوگا اور FAD بھی مجود ہوگا ان تمام چیزوں کو یہ جتنے بھی چیزیں یہاں پر میں نے لکھی ہیں ان تمام چیزوں کو وہ کیا کرنے والا ہے وہ convert کرے گا یہ جو ADP ہے ADP will changed into کس کے اندر change ہو جائے گی ATP کے اندر change ہو جائے گی NAD change ہو جائے گا NADH کے اندر change ہو جائے گا اور FAD change ہو جائے گا FADH2 کے اندر کیا ہو گیا reduced ہو گیا تو اس دوران بھی کیا ہوا ATP بھی release ہوئی ساتھ میں NADH بنا لیکن اس کے ساتھ Flavin adenine di nucleotide بھی بنا ہے تو پیچھے پہلے glycolysis میں تھا ATP بن رہی تھی ساتھ میں تھا NADP NADH بن رہا تھا لیکن یہاں پر ATP بن رہی ہے NADH بن رہا اور ساتھ میں کیا بن رہا ہے FADH2 بن رہا ہے کہاں سے Acetyl coenzyme AC جو کتنے کاربن والا compound اور دو کاربن والا جو کہاں سے بنا تھا وہ بنا تھا پائروویک ایسڈ سے پائروویک ایسڈ کتنے کاربن والا compound تھا پائروویک ایسڈ تھا تین کاربن والا compound جب تین کاربن والا compound جب تین کاربن والا compound یعنی کہ پائروویٹ change ہوا ہے two carbon compound Acetyl coenzyme کے اندر اس دوران کیا release ہوگی اس دوران کاربن ڈائیکسائیڈ کا ایک مالیکیول release ہوگا تو پیچھے جائیے start پہ دیکھئے یہاں پر respiration کو ہم نے simply دیکھا تھا تو وہاں پر کاربن ڈائیکسائیڈ نکل رہی تھی تو اب کاربن ڈائیکسائیڈ پتا چلا بچے کہاں سے نکل رہی ہے کاربن ڈائیکسائیڈ respiration کا دوسرا step crab cycles کے دوران کیا ہو رہی ہے وہاں پر کاربن ڈائیکسائیڈ کا مالیکیول release ہو رہا ہے اب پیچھے کیا چیز رہا گی ATP بھی بن رہی ہے ہمارے پاس لیکن water کا مالیکل ابھی تک release نہیں ہوا تو اب وہ last step ہے یہیں پہ release ہوگا last step میں کیا ہونے والا ہے یہاں پر جو NADH ہے یا FADS2 ہے NADH ہے یا پھر FADS2 ہے یہ کیا کرنے والے ہیں یہ اپنے electron release کریں گے اور ساتھ میں release کریں گے hydrogen iron release کریں گے تو hydrogen iron بھی release ہو رہا ہے electron بھی release ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہونے ہیں reduced ہو رہے ہیں they are the oxidized ہو رہے ہیں oxidized ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے جو hydrogen ہیں وہ بھی نکل رہی ہے اور ساتھ میں electron بھی کیا ہورے ہیں نکل رہے ہیں تو اسی وجہ سے وہ کیا ہورے ہیں oxidized ہو رہے ہیں oxidized کے بعد ہم تین چیزیں کہتے ہیں addition of oxygen oxygen تو add نہیں ہو رہی خیر باقی دونوں چیزیں ہو رہی ہیں hydrogen نکل رہا ہے تو electron نکل رہا ہے اس لئے ہم نے کہا یہ کیا ہورے ہیں یہ oxidized ہو رہا ہے اب این ڈی ایچ اور ایف ڈی ایچ اپسی ڈائز کیسے ہوتے ہیں اصل میں یہ اپنے الیکٹرونز دے دیں گے ایک کیریئر کو دے دیں گے یہ دیکھیں کیریئر یہاں پر بنا لیتے ہیں اس کیریئر کو یہ کیریئر موجود ہوتے ہیں الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے اندر موجود ہوں گے اوکے این اے ڈی ایچ تھا اور ساتھ میں کیا تھا ایف اے ڈی ایچ ٹو تھا اس نے کیا اس نے اپنے الیکٹرونز دے دیئے جب الیکٹرونز دیئے تو کیا بن گیا یہ چینج ہو گیا این اے ڈی چینج ہو گیا این اے ڈی کے اندر چینج ہو گیا اور ایف اے چینج ہو گیا ایف اے ڈی ایس ٹو چینج ہو گیا ایف اے ڈی کے اندر چینج ہو گیا جب یہ چیزیں بنیں گی جب اوکسیڈائز ہوں گے جب الیکٹرونز نکلیں گے اور الیکٹرونز کے ساتھ ساتھ جب ہائیڈروجن کے ایٹمز نکلیں گے اس طرح کیا ریلیز ہوگی اس دوران بچے یہاں پہ ریلیز ہوگی انرجی کیا ریلیز ہوگی انرجی ریلیز ہوگی اب یہ جو انرجی یہاں پہ ریلیز ہو رہی ہے اس انرجی کو استعمال کیا جائے گا اڈینو سین ڈائی فاسفیٹ کو چینج کرنے کے لیے اڈینو سین ڈائی فاسفیٹ کے اندر تو یہاں پر کلیر ہو رہا ہے کہ انرجی کیسے بن رہی ہے پہلے سٹیپ میں بنی تھوڑی سی بنی سیکنڈ سٹیپ میں بنی لیکن انرجی تو بن ریا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مین چیز انرجی والے کمپاؤنڈ تھے وہ کہا تھے اینڈ ڈی ایس تھے اور ایک پھر ڈی ایس ٹو جو کہاں انرجی پروڈیوز کر رہے ہیں الیکٹرون پرانسپورٹ چین میں جا کے پروڈیوز کر رہے ہیں یہاں پر انرجی پروڈیوز کر رہے ہیں دن کیا ہوگا اس نے اکسیڈائز ہوگے الیکٹرون اور ہائیڈروجن اسے دے دیے اب نیکسٹ کیا ہونے والا ہے یہ کیا کرے گا یہ الیکٹرون نیکسٹ ٹرانسپور کر دے گا یعنی کہ جب یہ الیکٹرون اور ہائیڈروجن آگے ٹرانسپور کرے گا تو یہ اکسیڈائز ہو جائے گا جب یہ اکسیڈائز ہو جائے گا تو اگین کیا ہوگا انرجی ریلیز ہوگی اب الیکٹرون اور ہائیڈروجن اس کے پاس آگئے پھر یہ کیا کرے گا یہ ریلیز کرے گا اس طرح سے یہ کیا ہو جائے گا اکسیڈائز ہو گیا تو انرجی ریلیز ہوگی اور اسی طرح سے انرجی ریلیز کو ہم کنورٹ کردیں گے ایڈی پی کو ایڈی پی کے اندر ہمارے پاس ایڈی پی بن رہے ہیں اور ایٹ لاس آخر پر کیا ہونے والا ہے کہ ہائیڈروجن جب پہنچ جائیں گے یہاں پر جب ہائیڈروجن یہاں پر پہنچ جائیں گے ان ہائیڈروجن کو استعمال کیا جائے گا یہ کمبائن ہوگا کس کے ساتھ آکسیجن کے مالیکیول کے ساتھ آکسیجن کے مالیکیول کے ساتھ کمبائن ہوگا اور آکسیجن کے مالیکیول کے ساتھ کمبائن ہونے کے بعد یہ کیا ریلیز کردے گا یہ ریلیز یہاں بھر کردے گا وارٹر بنا دے گا کہ دیکھیں سٹارٹ پہ جو ایک ایکویشن کے اندر ہم ریاکشن کر رہے تھے گلوکوز ٹوٹ رہا تھا آکسیجن کی مجودکی میں ساتھ میں کیا بن رہا تھا کاربن ڈائوکسائیڈ اور وارٹر بن رہا تھا وہ کتنا لمبا اصل میں ہی وہ اس طرح سے تمام چیزیں بن رہی ہیں جس میں کیا ہوا پہلے گلائکولائسز کے دوران پائروویک ایسیڈ بنا پائروویک ایسیڈ نیکس چینج ہوا ایسی ٹائل کوئنزائن اے میں ایسی ٹائل کوئنزائن نیکسٹ کیا ہوا وہاں سے ایٹی بھی بنی ساتھ میں بنا اینڈی ایچ انڈ ایفی ڈی ایس ٹو بنا وہاں پر جو اینڈ ای ایچ وہ آکسیڈائزڈ ہو گئے ایک الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین بے چلے گے اور یہاں پر کیا ہوا وارٹر بن گیا اور کاربن ڈائوکسائیڈ انہیں کیا ہے سائیکل اور سائیکل کو نام دیا گیا تھا سار ہینس کرب نے ان کو گسکور کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو کیا نام دیا گیا ہے ان کو نام دیا گیا ہے سائیکل کو سائیکل کا نام دیا گیا یہاں تک اگر آپ کو کلیئر ہو چکا ہے تو well and good ہے لیکن اگر پھر بھی آپ کا کوئی question ہے so you can ask in the comment box تب تک کے لیے اللہ حافظ